اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہر لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو پتا ہونی چاہیے آپ کی بچیوں کو ان چیزوں کی عادتیں ہونی چاہیے یہ شادی شدہ زندگی کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے بیڈروم سے اٹھیں آپ کی جو بیڈریشیٹ ہے نا وہ بلکل صاف ستری ہونی چاہیے اس کے اوپر کوئی بھل نہیں ہونا چاہیے جب جب آپ اپنی بیڈریشیٹ سے یہ اپنے بیڈروم میں ہوتے ہیں آپ اپنی بیڈریشیٹ کا خیال رکھیں جب بھی آپ اٹھیں اس کو بلکل جھاڑ کے بلکل نیٹ اور کلین کر کے اٹھیں اور جو ہے یہ بھی ایک مینرز میں چیز شامل ہوتی ہے اور جو کہ آپ کے بعد میں آپ کی لائف میں کام آتی ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں آپ کے اسمنٹ آپ سے خوش ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے روم کی ڈیپ لیننگ ہے نا وہ آپ لازمی کیا کریں ہفتے کے اندر ایک دو دفعہ جو ہے نا وہ آپ اپنے روم کی اپنے بیڈروم کی جو ہے نا وہ ڈیپ لیننگ کیا کریں جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے کبرڈز اپنے جو ڈرارز وغیرہ ہے نا ان کی صفائی جو ہے وہ لازمی کیا کریں یہ ویسے بھی ضروری ہے شادی کے علاوہ بھی ضروری ہے لیکن شادی کے بعد زیادہ جو ہے نا وہ ریسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی لائف میں اور زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی انوال ہو جاتی ہیں بچے ہیں آپ کے ایزمنڈ اور پھر ان سب کی چیزوں کو بھی منیج کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتا ہے تو یہ عادتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یہ اگر آپ پہلے سے ہی کریں گے تو ہی آپ کو بعد میں بھی کرنے کی عادت ہوگی اس طرح سے جو ہے نا وہ اگر آپ نے پہلے کام کیا ہوگا تو یہ آپ کا دل کرے گا نا بعد میں بھی کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھیں تو بس اسی طرح سے جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو کبرٹ کے اپنے بیڈروم کے جو بھی ڈرارز وغیرہ نا ان کی لازمی جو ہے نا وہ کلیننگ کرتے رہا کریں اس سے آپ کی چیزیں جو ہے وہ سورٹڈ رہتی ہیں اور جو بچوں والا گھر ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچوں کو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کئی بار ملتی نہیں ہیں اور جلدی میں جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزیں جو ہے نا وہ ڈون کے دینا یا مینج کرنا تو یہ بھی جو ہے نا ایک اچھی ٹپ ہے اس کی بھی عادت ہونی چاہیے اس کے بعد جب بھی کبھی آپ کچن میں کام کریں تو یہ عادت جو ہے نا یہ لازمی بچیوں کو سکھائیں کہ جب بھی آپ نے کچن سے کھانا شانا بنا لینا ہے تو آپ نے ساری شلفز اور جو سنگ کہنا وہ کلین کر کے جو ہے نا وہ کچن سے نکلنا ہے میری جو مدرہ انہوں نے ہم میں جو ہے نا وہ اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے وہ عادت ڈالی تھی کہ جب بھی آپ نے جب بھی کام کرنا ہے نا تو آپ نے کچن میں اس کے بعد کچن اس طرح کا ہو کے اس میں لگے کہ کچن میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا نہیں بلکل نیٹ اور کلین ہونا چاہیے چولا جو ہے وہ ساتھ کا ساتھ ساف ہو اور جو شلف وغیرہ ہے وہ بھی لازمی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کلین جو ہے نا وہ کر کے نکلنا چاہیے میں نے اپنی کچن کی نائٹ ٹائم کلیننگ روٹین کی جو ہے نا ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں گا میں کس طرح سے کچن جو ہے نا وہ سارا ساف سترا رکھتی ہوں یہاں پہ تو میری جو ہیلپر ہیں وہ میری ہیلپ کر رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن جو رات ٹائم یا دن ٹائم جس طرح سے میں اپنے کچن کو کلین کرتی ہوں اس کی ویڈیو میں جو آلریڈی شیئر کر چکی ہوں وہ آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اور ویسے بھی صفائی جو ہے وہ نیس ویمان ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ کوئی بھی برطن وغیرہ رکھ کے جو ہے اگر آپ اسی طرح سے سو جاتے ہیں تو آپ کے رسک میں جو ہے نا وہ تنگی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے برطن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے رہیں اور جو اپنی کچن ہے اس کو خاص کر جو ہے نا وہ کلین رکھیں کیونکہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی بچی جو بھی نہیں شادی شدہ ہو کے آتی ہے ان کو ان چیزوں کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں سمجھ ہوتی لیکن یہ چیزیں اگر پہلے سے بچوں میں عادت ڈالی ہو بچیوں کے اندر تو وہ ان کے لئے منیج کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ ضروری بھی بہت ہوتی ہیں کسی بھی لڑکی کی صفائی ستھرائی کا یا بچیوں کی زیادہ تر جو ہے نا اب آتین کی وہ یہی پتہ چلتا ہے اگر ان کا کچن جو ہے نا وہ کلین ہو بڑے بزرگیے کہا کرتے تھے کہ اگر کچن کلین ہو تو آپ سمجھیں کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ صفائی پسند جو ہے نا وہ ہیں لیکن خیر اس سے بھی اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ روز ہی ہر چیز کی صفائی جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک امپورٹن ٹیپ ہے آپ جو ہے نا وہ ضرور اپنی بچیوں کو اس طرح کی عادت ڈالیں کہ روز جو ہے نا وہ کچن اور شیلز وغیرہ جو ہے نا وہ لازمی کلین کر لیا کریں اور کوئی بھی گن جو ہے نا وہ کچن میں سپیسیفکلی جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جو ہے وہ سنک وغیرہ میں روز بھی میری ہیلپر بھی کر کے جاتی ہوں اس کے بعد میں خود بھی جو ہے نا وہ اس کو ملٹپل ٹائمز جب بھی یوز کرتی ہوں میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو کلین کرتی رہتی ہوں اور مجھے آلڈی جو سنک کہنا وہ تھوڑا سا ڈرائے ہی پسند ہے کیونکہ گیلا ہو تو پھر اس میں سے جو ہے نا وہ سمیل آتی رہتی ہے کچھ آج کل دھوپ وغیرہ بھی نہیں نکل رہی نمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سمیل وغیرہ جو ہے نا آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہی ڈرائے کر کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ کلین کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بہت اچھی ٹپ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری جو ساری شیلف وغیرہ ہیں وہ کلین ہو گئی ہیں اور ابھی میں نے جو ہے نا یہ ڈرائے نہیں ہوئی تھی تو اس لئے میں نے چیزیں ابھی سیٹ نہیں کی اور جب یہ سیٹ چیزیں یہ شیلف رائے ہو جائے گے پھر میں اس پہ سیٹ کر دوں گے اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی واش روم میں جائیں نا اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ واش روم کے اندر جب آپ نکلیں اس کے بعد آپ نے واش روم کو ڈرائے کر کے وائپر لگا کے نکلنا ہے یہ بہت اچھی عادت ہے یہ بھی جو ہے نا اتنی زیادہ کام آتی ہے آپ دیکھیں جب پانی ہوتا ہے نا واش روم کے اندر تو وہ اتنی زیادہ ایک تو جرمز ہوتے ہیں جب بھی آپ یوز کریں اس کو ڈرائے رکھیں یہ واش روم کو ڈرائے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے باہر جو ہے نا وہ ایک چپل ہونی شاہیے واش روم کے لیے سیپرٹ جو کہ جو ہے نا وہ اس سے آپ کا روم بھی صاف رہتا ہے اور جو اندر سے پاؤں واش روم والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ روم کے اندر نہیں لگتے تو یہ بھی ایک اپنے بچوں کو جب بھی نہائیں یا واش روم یوز کریں اپنے واش روم کو جو ہے نا وہ ڈرائے کر کے وہ باہر نکلیں یہ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بچوں کو عادرت ڈالے ہیر بچوں کو بھی ڈالے لیکن اپنی بچوں کو جو ہے نا وہ لازمی ڈالیں میں جب جب اپنا واش روم جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں میں گوشش کرتی ہوں کہ میرا جو واش روم ہے وہ ڈرائے رہے اور میں جو ہے نا سیپرٹ ایک جو چپل ہے وہ بھی باہر ہمیشہ جو ہے نا واش روم کی وہ رکھتی ہوں تو اس سے ایک اچھا امپیکٹ بھی آتا ہے اور جب آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں تو گند وغیرہ بھی جو ہے نا وہ کم ڈلتا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے جو ہے نا پہلے چپل وغیرہ رکھ دیتی اس کے بعد میٹ ڈال دیا تھا داکہ جو ہے نا وہ فردر پاؤنا اور واش روم میرا جو ہے نا وہ خوش کی رہتا ہے اس کے بعد جی اگلے ڈپ ہے کہ اپنے جو ڈریسنگ روم کی ہے نا وہ بھی کلیننگ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں میک اپ کی چیزیں جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ایک تو جو ہے چیزیں مینج رہتی ہیں دوسرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے نا وہ اگر کوئی باہر سے آپ کے روم میں آ رہا ہے نا تو وہ اس کو بہت زیادہ اچھا ایک امپیکٹ جو ہے وہ اس چیز کا پڑتا ہے اگر آپ کی ڈریسنگ جو ہے نا وہ ٹیبل نیٹ اینٹ لین ہو یہ بیسک جو روم کے جو ہے نا وہ ایتکس ہیں کہ اس کے اندر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کی گندی نہ ہو یہاں پہ میں اپنی ہیل کری ہوں مجھے بتا ہے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ خود نہیں کریں لیکن یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اپنے کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو بھی بنانی تھی تو اس لئے میں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی لیکن میں اپنی چیزوں کو اس طرح سے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو اپنی خود بھی ایک دفعہ جو ہے نا آپ ویک میں ٹو ڈیز رکھ لیں جس کے اندر آپ اپنے روم کی جو ہے نا وہ ڈیپ کلیننگ کیا کریں اور کروا بھی لیں تو اس میں بھی کوئی حرص نہیں ہے آخر آپ کا روم جو ہے نا وہ ایڈ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کو روم نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام آتی ہے کیونکہ وہاں پہ امیہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ یہاں سے یہ کر لو یا یہاں سے یہ کر لو یہ چیزیں آپ لوگوں نے خود سیکھنی ہوتی ہیں یا آپ نے خود ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مینج کرنی ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہے جی ساری ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں جو ہے نا وہ کلین ہو گئی تھی اور ڈریسنگ کا جو شیشہ ہے وہ بھی بالکل ساف ستھرا ہو گیا تھا آپ اپنے ڈریسنگ کے جو شیشے وغیرہ نا ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کلین کرتے رہے اور یہ دیکھیں بالکل چیزیں ساری سیٹ ہو گئی ہیں اور اتنی اچھی وائب آتی ہے جب آپ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ستی رکھ کے اس طرح سے کرتے ہیں نا تو پھر جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا وہ کسی چیز سے نہیں ملتی تو بس یہ میرے چھوٹے چھوٹے میک اپ باکسز تھے میں اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ساف کرواری تھی اور چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ مینج کر رہی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی بھی سکون میں رہتی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کا لائف مارٹن ہوتا ہے وہ بھی خوش رہتا ہے کہ مطلب نیٹ ان کلین ہے ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو مینج کرنے کی یا آپ اپنے پارٹنر کو بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ مینج کرنے کی عادت ڈالیں اس سے آپ کے زندگی جو ہے نا وہ اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے تو پلیز اس کو جو ہے نا ویڈیو کو فل دیکھا کریں اور میرے چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں میں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کر آوں گی اس کے اندر ہم مزید کوئی اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور بتائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ انڈ پہ ڈریسنگ تیبل کی جو ہے نا وہ فائنل لک دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ آلموسٹ سیٹ ہو گئی ہیں ساف ستری بھی ہو گئی ہیں اور بہت نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا وہ سارا ڈریسنگ جو ہے وہ میرا ہو گیا تھا کچھ ایکسرا چیزیں بھی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے ڈریسنگ کے اوپر چیزیں جو ہے نا وہ ہوں تو بندے کو ایک جو ہے نا وہ وائب اچھی آتی ہے تو بس یہ دیکھیں جی بلکل سیٹ ہو گیا تھا یہ میں آپ لوگوں کو فائنل جو ہے وہ اس کی دوسری سائٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل نیٹ ڈ کلین اور گھر بھی جو ہے وہ بلکل نیٹ ڈ کلین تو گھر بھی جو ہے وہ نیٹ ڈ کلین ہو گیا تو آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ آفیس